and welcome to tonight for jasmine ناظرین آج ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس میں اور ہمارے جو گیسٹ ہیں آج وہ ہیں گورنر سندھ امران اسماعیل صاحب تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں امران اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور اس فارمل انٹرویو کے لیے وقت دینے کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ ہمیں اتنا محسوس ہو رہا ہے اپنائیت اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں گورنر سے اوفیشل سوالات کس طرح کروں مجھے بھی عادت نہیں اتنا فارمل آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن I'll try to be act formal سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ currently امران ابھی گورنر ہاؤس کے حوالے سے آپ نے بریفنگز رکھوائیں ایک میں آپ کو اس بات پہ بھی congratulate کرنا چاہوں گی کہ جو وہ پرائم منسٹر آئے تھے اس پہ جو آپ نے صحافیوں کی ملکات کرائی وہ بڑا اچھا تھا پھر mashallah آپ کا fund raiser بھی بہت اچھا گیا پہلے مجھے یہ بتائیں currently ابھی آپ کے plans کیا ہیں are you sleeping here آپ residential area use کر رہے ہیں یا نہیں صرف office نہیں not at all I'm just using three rooms as office اچھا ایک library ہے ایک waiting area ہے اور ایک جو main governor کا office ہے ٹھیک ہے اور there is a conference hall وہ آپ کو میں ابھی نیچے دکھاتا ہوں وہ اگر کوئی بڑی meeting ہو government officials کی تو اس کے لئے کھولتے ہیں otherwise it's not in use اس کے علاوہ جو residential area ہے جو جہاں پہ پچھلے governance رہتے تھے it is intact as it is there is a یہاں پہ اوپر ایک guest rooms ہیں جس میں پرنس کریم آخان آکے رہے تھے یا prime ministers traditionally آکے یہاں پہ رہتے ہیں وہ اس طرح ہے اور پیچھے ایک انکسی بنی ہوئی ہے جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری ابھی باتچیت بھی چل رہی ہے Harvard school سے کہ یہاں پہ ان کے courses ہم شروع کرائیں اور اس کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہیوی فیس ایک اس کی پی کریں اور جو لوگ بریلینٹ ہیں but they can't afford تو ان کو ہم کمپنسیٹ اس سے کرا دیں ان کی فیس سے تو اب یہ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے we are very close لیکن ہم اس کو جلدی کر جائیں گے تو وہ Harvard کا ایک پرگرام سٹیفیکشن پرگرام یہاں پہ شروع ہو جائے گا that will be applicable تو I'll show you the area where we intend to do that مجھے بتائیں یہ گورنر ہاؤس کتنے ایکر پر ہے 32 32 پر اور یہ سب سے کم ہے یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا گورنر ہاؤس ہے سب سے چھوٹا ماشر ہے 32 ایکر کا گورنر ہاؤس سب سے چھوٹا گورنر ہاؤس ہے پنجاب is پنجاب is about 180 if I'm not wrong اور KP KP is about 80-85 acres but KP کا KP کا جو ہے وہ تاریخی حیثیت اس کی بہت زیادہ ہے اچھا built in something ایٹین ہنڈرڈ I think 50 years ایٹین سکسٹی اور اسی زمانے کی چیزیں اس میں پڑی ہیں تو اس کی ایک value بہت ہے اس کی heritage value بہت زیادہ ہے یہ بھی heritage میں آتا ہے یہاں پہ نیچے قائد کا office ہے جی آپ نے ہمیں وزیٹ کر آیا آج آپ پبلک کے لیے لکھائیے گا وہ اوت لینے کے باہر قائد نے جو پہلے دور office use کیا تھا وہ ہے یہاں باہر قائد کی چیئر پڑی ہے جس پہ وہ اوت لینے کے باہر بیٹھے تھے اچھا first time اندر ایک ایک تھرن پڑا ہے king edward کا اچھا the eighth when he came to india ہم تو he left his تھرن یہ وہ رکھا ہوا ہے لیکن ایک بار بتائیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں corridors وغیرہ یہ شہانہ فرنیچرز یہ یہ carpets یہ مجھے لگ رہا ہے carpets ہی لاکھوں لاکھوں کے تو ہوں گے یہ carpets نہیں value assess نہیں کرائی لیکن must be ہوں گے ہوں گے because آپ کو یاد ہے اس دن جو prime minister آئے تھے اور آپ نے وہ fundraiser جو کیا تھا جس میں mashallah short notice پہ کیا اور آپ کو کافی کامیابی حاصل ہوئی اس میں اس میں prime minister نے بھی کہا کہ میں نے اندر دیکھا اور میں وہ hall سارے پھر کے آیا ہوں اور جب وہ کہتے ہیں کہ واقعی colonial mindset سے تو یہ چیزیں یہ who uses all this یہ پاکستان میں trend رہا ہے کہ یہ governors اور chief ministers اس طرح کی چیزیں use کر کے and they refill gold یا اسی طرح اسی سے اپنی authority قائم کرتے ہیں بجائے خدمت عوام کے ساتھ خدمت کرنے میں یا ان کے ساتھ گلنے ملنے میں یہ تو ابھی یہ وہ governor house ہے جس میں اس کے سامنے سے بھی گزرنا لوگوں کو تصور نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ تو اس روڈ کو تو use نہیں کریں گے تو vipز یہاں سے آتے ہیں اور بند بھی ہوتی تھی اب آپ نے دیکھے یہاں پہ gates are open for public میں پہلا وہ governor پاکستان کا جس نے governor house کا gate for public parks کو as public park use کرنے کے لئے کھولا and I appreciate them لوگوں کو کہ خاص طور سے کراچی کے لوگ جو جو حال لاہور میں ہوا ہے governor house کا وہ کراچی میں لوگوں نے خیال کیا کیونکہ وہاں بہت گن کے اس چیز کو بڑا خیال کرنا چاہیے یہ austerity measures اور governor houses کو کھولنا لیکن اس کے لئے یہ گند نہ کری امام کیونکہ یہ اس سے پھر اس thought process کو تبقیت ملتی ہے جو اس کے خلاف ہیں جی بلکہ تو پھر ہمیں کہتے ہیں دیکھا ہم پہلے تمہیں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ برباد کرنا کہ لوگوں کے لئے نہ کھولو اس کو آپ ایک کام کریں نا آپ fee رکھیں ایک small amount of fee رکھیں کیونکہ دیکھیں جب آپ small amount of fee رکھیں گے تو اندر آنے کے لئے باہر جانے کے لئے جب آپ اس کو use کریں گے تو پھر آپ آپ کو at least مدد ملے گی اس کی صفائی کے لئے we are thinking about it میری governor server صاحب سے بات ہوئی تھی جو پنجاب کے میرے governor ہیں اور kpk کے شاہ فرمان سے بات ہوئی تھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو پر ہم کوئی normal سے fees لگائیں وہ جو straight damn fund میں جائے لیکن وہ کم سے کم لوگوں کو احساس تو انس ہو کے بھائی اس کو خراب نہیں کرنا ذرا باہر corridors اور چیزیں نہ دکھائیں لوگوں کو آجائے اچھا میں یہ بھی بتاتی جاؤں ناظرین اتنے سے پہلے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ governor house سن کے اندرونی حالات دیکھیں گے اور آپ کو ایک idea ہوگا آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ جب austerity کی بات کرتے ہیں یا ہم یا prime minister یا ان کی ٹیم اس چیز کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آگے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو صرف دکھاوا ہے یہ تو صرف ایک سستی شورت حاصل کرنے کا پاکستان کی عوام اپنے حالات دیکھتے ہوئے اب ان حالات کو دیکھیں کہ یہ کیسے رہتے رہے یہ کیا ہے یہ کوئی سپیشل کوریڈور ہے کسی کنگ کے لئے بنائی گئی ہے یا مطلب ہے میں آج آئے ہی دوسری دفعہ مجھے آئے ہی میں دوسری میں اگر آفیس بلوک سا باہر نکال لیں تو میں گم جاتا در کے جانا کے در مجھے اچھی طرح ہے اس دن جب مسافیوں کے ساتھ آئے تھے تو آپ رائٹ جانا شروع ہو گئے تھے پتہ جانا جانا لیفت تھا لیکن ایک سکنڈ رکھئے گا امران یہ پتھائیے کہ رائٹ سائی پہ پیسے ہے کیا آئی دنگ یہ پہ گیس رومز ہیں جب پرنس کریم آکھان جب آکھ ٹھہ رہے تھے تو یہ انہوں نے یوز کیا تھا اور انہوں نے اپنے ہی خرچے پرنیویٹ کرایا تھا اس کو پورے کو اچھا یہ جو اس طرح کے کوریڈورز ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے ڈیکوریشن پیسز اور بڑی مہنگی پینٹنگز ائر کنڈیشن اس ایریا اس کنڈیشن سوچ رہے ہیں کہ ایک تو میزیم اور دوسرہ میں دکھا ہوں جو قائد کے آفیس سے کوریڈور ہے اس کو پورا اوپر لے آرہے ہیں اور ہم یہاں پر بنانا چاہ رہے ہیں لائبری اور یہ دنیا میں جتنی بکس پاکستان کے بارے میں لکھی گئی ہیں جس بی زبان میں وہ ہم یہاں پہ لائیں گے اور اگر آپ پاکستان کے اوپر سیڈی کرنی ہے تو وہ آپ کو اس لائبری کے اندر آویلیبل ہوگی اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ جو اتنا ایکسٹر فرنیچر ہے ایک اوکشن نہیں ساتھا ایڈون نائی میرے دماغ میں ایک سوال لائبری میں لیکن اس طرح کتے ہالز ہیں لیکن اس چیئر اچھا یہ کائد کی اس چیئر جس پہ کائد صاحب نے اوڈ لے اس پر بیٹھے تھے اور اس چیئر جس پہ چیپ جسٹس ماشاءاللہ تو یہ ناظرین یہ اوڑیجنل چیئر ہے اس میرے خال سے نیچے میوزیم میں اپنے کاتا شفت ہے نا بلکو تو یہ وہ اوڑیجنل چیئر ہے جس پہ کائد اعظم صاحب بیٹھے تھے اور از اپنے جنرل پاکستان اور یہاں ہی اوٹ لیا تھا اسی بیلڈنگ میں اسی بیلڈنگ میں آپ کار دکھاتا نیچے وہ پلر بھی جہاں پر کھڑے اوٹ لیا تھا ڈاؤ بیلڈنگ یہ ایک دفا میں نے یوز کیا ہے جب آشورا کی میٹنگ کی تھی اور سارے علماء آئے تھے آچھا اس وقت میں نے یہ یوز کیا تھا فر در پرس تائم بکوز یہاں پر ساند سسٹم بھی لگا ہے اور وہ مائک شاک سبفت ہے وہ اس چھر کی کیا ہے اوٹ اس چھر کی تھرن کینگ ادوارد کینگ ادوارد یوڑی دو حال یو جو میں نے دیکھے ہم سے چھار ہونے یہ ٹروفی پاکستان بننے کے بعد جو پہلا پاکستان نے اجلاس اترینڈ کیا تھا کامن والد کا یہ جو کامن والد کا پہلا اجلاس تھا اس اس کی کوئی میں نے کہا نہیں دیکھیں اس کی طرفی تو پاکستان یہ سارے اوریجنل پیسز جو ہیں یہ آپ میوزیوم میں رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہم جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں ساری دنیا جاتی ہے پاکزانیوں کے پاتہ جن کو شوق ہے ہسٹری کا میوزیوم کے لیے کتنا پیسہ آپ لائنوں میں ٹکٹس دیتے ہیں روم میں دنیا جہان میں دیکھنے کے لیے چیزیں بیٹس ان پیسز میں سارے میوزیوم کی چیزیں پڑھی ہیں ابھی جو میوزیوم پر بند ہوا ہے وہ اس کا سمان سارا ایڈونڈو کیا ہوگا اس کا اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارا یہاں شفت کر رہے ہیں اس طرح کے ہالز ہیں ہمارے پاس we are ready to give the place کہ وہ آئے ہیں تر شفت کر رہے ہیں اس پہ جیسا بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں لیکن کم سے کم پرزرور جائیں چیزیں نہیں نہیں چیزیں پرزرور ہو جائیں اس پہ آپ ٹکٹ لگا رہیں اور ساتھ این کبو رکھی ہیں نا جیسے ٹور اپریٹرز ہوتے ہیں ہم نے کیا ہے اسکول کتھ ہم نے شروع کر دیا سکول کے ٹورز ہو رہے ہیں ہم لیکن اس کو ارگنائز کر کے کرتے ہیں they have to write a letter to us then we give them a date کہ آگے کر لیں because وہ قائد کی belongings ہیں we have to secure we can't open gate policy نہیں کر سکتے آئیں اب نیچے چلتے اچھا اس وقت ہم نکل رہے ہیں گورنس آپ کے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں یہاں پر جو قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کا جو آفیس اوریجنل جو ان کی چیزیں پڑی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سالوں سال اس گورنہ ہاؤس میں میڈیا آتا رہا لیکن نو بڑی ہر دو اپورچونیٹی نہیں نہیں آئی ٹھنگ مجھے پہلی دفع موقع ملا جب آپ نے اس دن ہمیں بلائیا تھا فور انٹریکشن اچھا ان دن بیوینڈ اور ان دن بیوینڈ ان دن بیوینڈ اسے تو یہ قائد کا آفیس خاص طور سے جو چیزیں ایسی ہیں وہ اس لیے سوال نہیں ہوتا رہا اسے اسکول کے بچوں کو لاکے جب دکھاتے ہیں تو دن دے ہاں فیلنگ او کنیکٹ کہ یہ ہمارے قائد کی بلانگنگ یہ ہمارے قائد کی چیزیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی آپ کو پتا نا گوڈنہ ہاؤس کو ہمیشہ سے ایک پولٹیکل ایکٹیوٹیز کا حبرہ ہے بے شک رکھیں ہم اس کو لیکن کہ وہ آکے فیل تو کریں اچھے دس از دی ایلی جیس کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اب ہم یہ رکتے ہیں تھوڑا یہ ہمارے پاس اور کچھ ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہور سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کچھ دے دیں چاہے ہمیں ریپلکاز ہی دے دیں یہ ساری اوریجنل تصویریں ہیں لیکن ہم اس کو ایک سٹوری کی طرح چلانا چاہ رہے ہیں کنسپشن آف پاکستان ماشاءاللہ ورنیو ووک تھوڑی ایلی تو آپ کو پوری ہسٹارک اس کے مومنٹ کے ساتھ آپ چلیں گے کہ دے بائی دے اس طرح پاکستان بنا تھا اس میں اس ننے میں نے دیکھی تھی ایک بڑی ہسٹاریکل پکچر تھی اس سے پہلے یہاں کیا ہوتا تھا کس چیز کے لیے یہ بس ایک آدمی کے لیے اتنی ساری چیزیں یوز ہوتی تھی آدمی آتا بھی ہوتا یہاں روز بسے بائی دو ایک چیز بتاؤ میں یہ قائد کا آفش میں روز آتا ہوں یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے ایتنا مردہ بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس یہ جس کوریڈور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ساری اوریجنل پکچر ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں یہ بتا ہے گوونر صاحب کہ اس دن جب خان ساب آئے تھے پرائم مینسٹر صاحب آئے تھے اور یہاں پہ چیف منسٹر کے ساتھ ملکاتے ہوئیں اور آپ نے میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھائی اور پھر وہ فنڈریزر بھی ہوا اس کے بعد یہ کیوں میڈیا میں ایمپریشن گیا کہ sorry میں اس بات کو کنٹینیو کروں گی یہ دیکھیں یہ بہت اریجنل پکچر ہے اور یہ میری خیال سے بہت ہی یونیک پکچر ہے I would rather call it selfie this is a selfie of that day I mean just look at these two great men together Gandhi and Jinnah in 1944 میں آپ سے ہاں میں آپ سے ہی پوچھ رہی تھی یہ جس یہ ایمیج کیوں گیا اور یہ کیوں بعد میں خبریں چلیں کہ جی چیف منسٹر was not happy اور کوئی اتنا مطلب ہے صحیح بات چیت دیں ہوئی اور کچھ ایشوز پر رضا مندی نہیں ہوئی کیا ایشوز تھے I don't know ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں it was a very very cordial meeting آپ تھے ساری میں ساری میٹنگ میں تھا اور ایک میٹنگ ایسی بھی تھی جس میں صرف سی ایم ہے اور پی ایم تھے اور انہوں نے جو ان کی problems آ رہی تھی فیڈل گورنمنٹ سے وہ discus کی and they are all resolved انکلوڈنگ دی چیف سیکیٹری کی بھی بات ہوئی ساری چیزیں بھی تو سارا کچھ بڑا امیقیب نہیں resolve ہوا سب I don't know کوئی ایسا ایک میں آپ کو انسٹنس نہیں بتا سکتا کہ شاید یہ ہوا تھا تو مس رپورٹ ہوا ہوگا نہیں ہوا it was very nice meeting so سندھ حکومت اور فیڈل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہوگی بالکل ہوگی and obviously you will be the bridge انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا تھوڑا سا یہ جب کائد اعظم کا room کا آخ ہمیں تھوڑا بتا دیا we are entering this the great room اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پونچ چکے ہیں and یہ وہ جگہ ہے it has اس میں unbelievable اس کی حسٹورکل جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں imran آپ بتائیں تھوڑا میں آپ کو یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ یہ پاسپورٹ ہے سندھ کا اور اس میں جو انٹرسنگ چیز ہے اس دومیسائل انگلینڈ کو کارتے ہیں انڈیا کیا ہے ایک باز انگلینڈ وہ آزاد ہوا گا تو انہوں نے even the british will plan to go out or something immaculately ڈرسٹ قائدے آزم محمد الي جنہا ہے Yes indeed indeed as a presidency magistrate i am yet to see i am yet to see someone else dress better than him this is his uh attendance sheet ڈرسٹ 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 permit میں دوسید کروں بہت سطmas ہے ماملہ سبجیزہ کے لئے وہ tran paras م doing وہ کچھ بہت د Less is his table آپ کو ذکر کرنے ہیں مجھے ایسے خیال آپ ہے کہ یہ table IDE pipe یہ درسہ 쓰면 کل رہے ہو گا اوہہ پٰور پہ یہ درزیہ رریعتed کر رہا ہو گا یہ یہ اس کی وجہوں کا جو گا چاہوں کیا جہاں وہ پیش پر کرتے ہیں تو وہ چیروے ہوگا کہ یہ اس کیلے زیادہ میں کہا چاہیں طرح پیش کاریک میں کافی اور یہ زیادہ نہیں گا اور یہ ہیر اس کیلے ہوں کیا جہاں اور یہ یہ آبیش میں اس کیلے مجھے جاملاً 47 کی طرح ہوگی وہ جو چیر ہے چیر ہے چیز میں نے کہا کہ آپ اس کا ذریعہ لایا وہ یہاں لاؤ گا کہ یہ چیر ہے تو یہاں لاؤ گا کہ اس کے لئے براہ یہ تھوڑا سا وہ ہے اس کے نیچے کچھ یا تو انہوں نے چینج کیا ہے ریوالونگ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ گیلری میں پتہ نہیں چل رہا ہے یا تو اس کو یہاں ہی رکھیں ہاں لاؤں ہاں نیچے لاؤں ہاں ہے نا آپ نے بتایا تھا یہ یہ جو کارپٹ ہے اس وقت میں کوشش کروں کہ اس کامرے کی اورجنل وہ مجھے کوئی چیز مل جانے ایک پچھر مل جائے کوئی قائد کے کامرہ کر ساتھ تو میں اس کے حساب سے اس کو اٹھاس کروں اس کی سیٹنگ کر لیا اچھا all of this is original books yes yes all the books look at these books یہ پارٹیشن سے بھی پہلے کیا کائد must have brought them with him ساری سلوہ سٹیشنری ان کی all this is original clock یہ بھی ہم نے کسی کو دکھایا to get it fixed لیکن اس کو کو چھتھا کی پکر چلا رہا سکتا ہے you need to wind it up یہ کچھ تشویریں ہیں written by his father unbelievable these are the late editions when she came here یہ بھی سب اریجنل ہے یہ بھی سب اریجنل ہے یہ کٹلری یہ دیکھیں ہیں یہ اس لکھا اس پر اپل کرون بنا ہوا this was the original sign of sin later on it was changed this was you'll find this on every crockery and کٹلری اس کو بیسے دوبارہ کرنا چاہیے i think اس کو پر یہ british crown بنا ہوا ہے okay ہاں british crown انہوں نے شاید پورا change کر دیا british empire کے بعد change کر کے تھوڑا crown change کر کے کچھ کر دیا crown ہٹا دے نا this is good سندھ کی پگڑی لگا دے کچھ لگانا زہوری ہے پگڑی لگا دے یا کچھ لگا دے لیکن پاکستان کا جھنڈا لگا دے یہ ساری یہ سب پر یہی بنا ہوا ہے look at this embossed ہاں وہی وہی لوگوں جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے یہ اریجنل جو ہے پوری ان کی کٹلری جو ہے اور کراکڑی جو ہے اس کے سب کے اوپر وہ سیمبلز بنے میں اچھا اوز دن جب ہم آئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کائدی آزم جو rare pictures rare pictures ہاں ان کو like specially he would pose for pictures he would pose for it ہاں somebody was telling look at this this is a pose here he would not like random pictures ہاں یہ random نہیں ہے this is also a pose also a pose this is a pose this is a pose that's a pose let's go to the palatial lawns now امران یہ پتھائیں کہ یہ ہی بس لون ہے اس کا یہ ایک ہی لون ہے جگہ کافی پڑی ہے ہم پہ لیکن لون یہ ایک ہی ہی بنایا ہوا اچھا ٹھیک ہے what we are doing is behind this lawn you can see وہ پوری barren land پڑی ہے اس کو urban forest بنا کے ٹھیک ہے اور central پارک نیوک کی ترہنکہ ہاں and then we are going to open it for public from the other door ٹھیک ہے اور اس میں walking tracks ہونا چھہیے آزم walking tracks fountains everything اب جو لوگ شام کو رائے انجوائے اس کو there will be open for public all day اوہ اوکے اس پیلر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کینیوزم محمد علی جنہ نے جو ڈیتی نا for as governor جن ہم it stood here right here near the pillar وہ picture ہمدر لگی وہ جو picture ہے most probably was standing on this block واو was it has heritage value اچھا اب مجھے کہ وہ جو لیفٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں آپ سکول بنانا چاہتے ہیں جی وہاں سکول بنانا چاہتے ہیں ہاں سکول کے ساتھ سٹیفیکیشن پروگرام وہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں اچھا we are very close to sign an MOU وہ ریزیدنس ہے وہ ریزیدنس ہے اور یہ کیا ہے پھر یہ پہلے ریزیدنس کے لیے یہ پہلے ریزیدنس کے لیے یہ پہلے ریزیدنس کے لیے ریزیدنس کے لیے ریزیدنس کے لیے اور وہ سارے ڈگنیٹیز کے لیے اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا رائٹ پہ میں دکھانا چاہتی ہوں یہ رائٹ کا آپ دیکھیں یہ سارا کا سارا پبلک کے لیے یہ جو آپ کو بیریئر سے نظر آرہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ایریا سارا پارک کا کھل گیا یہاں بھی آسکتی یہ پبلک امران اپوائنمنٹ سے لیکن وہاں پر وہاں تک تو وہ فری ہے وہ سارا فری ہے وہ کافی بڑا ہے کافی بڑا ہے اتنا ہی بڑا ہے اتنا ہی بڑا ہے اوکے کراچی پیکیج کے حوالے سے اس میں بات ہوئی تھی خان ساب آئے تھے انہوں نے بات کی ایک جو ان کی بات کانٹرویرشل بن گئی وہ یہ بن گئی کہ اس کو زرہ کلیر کر لیں آپ ایڈونٹ نو آپ لوگوں سے میٹنگ میں وہ ڈسکاس ہوئی تھی یا نہیں پر یہاں پر ناظرین وہ فنڈ ریزر تھا اور اس کانٹرویرشل بات سے پہلے میں فنڈ ریزر میں ہم نے مطلعہ آپ نے الحمدللہ کتنے پیسے جمع کیے سوئی فائی سوئی جھوئی کروز انہوں نے انہوں نے منٹس آور انہار جو کانٹرویرشل بات بن گئی وہ بن گئی اغوانی اور بنگولیز کے کراچی میں آئی ڈی کارڈز کی حوالے سے ان کو قومی دھارے ملانے کے حوالے سے وہ کیا کیا چاہ رہے تھے اب اس پہ بڑی نیشنل ڈی بیٹ شروع ہو گئی دیکھو بات ہی ہے جو بنگولیز کے بات کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ تھرڈ جنریشن یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ مہا جا کے دیکھیں بلکہ یہ شوڈ گو انڈ دو پروگرام دے بنگالی پارا جو ہے ہاں اور انڈ دیو ٹان چلے ٹھیک ہے وہاں جا کے آپ دیکھو تو تھرڈ جنریشن ہے دیو ٹھیک ہے دیو ٹھیک ہے تھرڈ جنریشن ہے یعنی کہ اولاد کی بھی اولاد کی بھی اولاد اور دیو ٹھیک ہے پاکستان ان کے پاس کوئی چوائش بھی نہیں بچاروں کے پاس وہ کبھی آگئے اور اس تھرڈ جنریشن کے پاس آئی دی کار اس لیے کہ دی کانٹ گو تو سکول دی کانٹ گو تو کالیج دی کانٹ گیٹا جوگ سو دیر لیفت آوٹ کیا کرنے کے لیے ایک ہی کام ہے بندو کو اٹھا ہے اور سٹریٹ کریم شروع کر اس کے بعد آپ سے بھی نہیں ہے کوئی دوسرا اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات شروع بھی اس طرح ہوئی تھی کہ ونہی ایک سہافی نے یہ سوال کیا کہ جی لائن اورڈر کے حوالے سے تو آپ کو بریفنگز دی گئے اس دن آپ کی پتہ ہے لائن اورڈر کے حوالے سے بھی کافی میٹنز دی سیکیورٹی ایجنسیز تو انہوں نے یہ کہا کہ سٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پھر یہاں سے بات بلکل کہ بھائی ان لوگوں کو پرامی دھارے میں نہیں لیں گے تو وہ کیا کریں گے میں وہ کس طرف جائیں گے وہ یہی کریں گے کہ خدا نہ خواستہ وہ کی طرف جائیں گے آپ دیکھے کوئی اپشین ہی نہیں موجود ان کے پاس اچھا اس کے لئے آپ نے کیا پلائیں گے اس میں میں اربن فورسٹ پنا رہے گے پورا اس کا ڈیزائن کر رہے سوٹ سامر علی خان ٹیمی ہی 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 سب ہمارے ساتھ ہیں اس کو اربن فورسٹ میں کنورٹ کر کے اور جیسے سنٹرل پارک نیوک آپ نے دیکھیں یا آپ ہائٹ پارک سمجھ لیں کہ we'll open it for public for 24 hours and we'll maintain it اس کی پر ہم فیس لگائیں یہ تقریبا مہا تک 5 اکر بنتا ہے اور یقین کرو اس کو ڈاپ کرنے کے لئے اتنے لوگ کال کرتے ہیں کہ ہم کر دیتے ہیں آپ آپ ڈیزائن کرو بس ہم کر دیتے ہیں لوگوں کو صرف چاہیے کہ ان کا جو پیسہ ہے یہ چیز ہے وہ صحیح جگہ لگ رہی ہے ہلپ ہے اچھا ٹھیک ہے بکاوز زاہر ہے کہ سندھ میں پانی کی کمی ہے کراچھے میں کلت ہے بہت زیادہ آپ نے کہا تھا پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ سے شروع ہوگی پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ سے اور اس پہ کام شروع ہوگیا یا ہونا ہے ابھی کانساپ ہے لیکن کام شروع ہوگیا ہے اور کتنا کتنا عرصہ لگے گا کمپلی ایم گنگ تو پریزنٹ اگر مسئلہ نہ ہوا تو وفاق پھر کچھے کے لئے بھی کچھ کرے گی وہ تو انہوں نے کوئی پروگرام لانچ کیا ہی ہے جس کی بریفنگ ابھی دینی ہے انہوں نے کلین پاکستان کی ٹھیک ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کراچی بھی آجائے گا تو کوشش ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور جو لوکل گورنمنٹ دونوں آن پورڈ رہے ہیں اور ساتھ مل کے کریں میں نے کہا بھی تھا دونوں کو اور اور میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے political differences ہیں ساری جماعتوں کے وہ اپنے پاس لکھیں پروجیکٹس کو ٹائم لائن کر لیتے ہیں فننش ارنج کر لیتے ہیں اور اس کی ہم ایک تھرڈ پارٹی آرڈٹ ٹیم بنا دیتے ہیں جو اس کو ٹرانسورنسی کو یقینی بنائے لیکن لیکن جس نے اپنا اجھنڈا لگانے لگا لیں آئیڈون کے یہ سارا وہی آریہ جو آپ کو دکھا رہے تھا ہمارے فارس کے لیے آچھا یہ سارا بن جائے گا نا اس ویل بے ریلی گرین کیونکہ آپ کو پتا ہے شہر میں بیچ پہ یہ گرلز ہم نے سائٹ پہ کر دیئے کہ یہ سارا علادہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ آرڈا فارس کے لیے علادہ ہو جائے جو لوگوں کے ایکسس پہ بن جائے پرائم منسٹر ابھی اس دن کہہ رہے تھے ان کے بیچ میں بڑے بڑے پارک سوٹے ہیں اور فورسٹ سوٹے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ اسے فورسٹ ہی بنائیں پارک ہمارے پاس ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہال ہے گوہنر صاحب خود اندر چلے ہی گئے ہیں جو نیا گوہنر آتا ہے وہ پرانے گوہنر کا فرنیچر اٹھا کے اس ہال میں دمپ کر دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے اتنے زیادہ ہیں اتنے امیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے تو پرانے فرنیچر استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے یہاں خرید سکتے ہیں وہیے ٹیسٹ نہیں پسند آتا اچھا ٹیسٹ نہیں پسند آتا اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے نا واہ 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 ٹیسٹ سادہ کاؤس تاڈی ٹھیک ہے جی اوہ 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 سوفے ہیں اور کالین ہیں اور کرسیاں ہیں کسی کا کوئی ٹیسٹ ہے کسی کا کوئی ٹیسٹ دو ہی تو گوانر یہاں رہے ہیں دونوں کے ٹیسٹ مجھے پتھا جل گئے آج ہم ہم شینلے اس نے اتار کے یہ یہ اتار کے دوسرے لگایا ہوں گے اس نے اتار کے تیسٹ یہ دیکھو پیچھے بھی سارا برنگیا تھے اس سارے ڈیکوریشن کے سامان ان کو نہیں پسند آیا ہوگا اوہ مائی گاڈ ان کو پسند آیا ہوگا یعنی کہ وہ اتار دیئے کے دیکوریشن کے پیسے اتار کے پیسے اتار کے پیسے کیا ٹیسٹ پڑا ہے یہ تو بہتر ہی ہے کہ جیسے ہم سکول کا کرے نا تو ان کو ہم گئے ہاں سے جو چیز چاہیے آپ ستماعیے بہت پردے بردے کسی کو پردے گھر میں چاہیے نحسرین تو بہت پردے ہیں آپ کو ورائیٹی ملے گی اگر آپ اپنے درپری سٹور ہاں آپ اور مائٹریسز بھی بہنتے ہاں ہیں تو کافی سامان یہاں ہے اچھے لیکن ایک چیز یہ سوچے سامان کی ویو تو چھوڑو سامان کی ویو تو چھوڑو imagine the the precious piece of land we are wasting on this thing اچھے یہاں کوئی swimming pool gymnasium یہاں پیچھے ہے دہ اسی لئے تمہیں سب کو چھوڑا ہے اسی لئے تمہیں سکول with swimming pool with gymnasium with everything this is the residence جی واہ یہاں کون سے گون میں تھے آپ سے پہلے یہ انہوں نے مجھے جو بتایا گیا یہ انہوں نے کیا ہے بنائے 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 اور اس میں furniture اور فنیشن کی سارا زبیر صاحب نے کیا ان کی فیملی نے کیا واہ 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 کیا ویو ہے بیڈروم کا ویو اچھا ہے ویو اچھا ہے واہ یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گونہ صاحب یہاں یہ انہوں کا ریزیڈنچل ایلیا تھا بیڈروم ہے انہوں کا یہ سارا وہ it's going to be ام تنہیں گے انٹو سکول میری بلکل سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ ایک شخص کے لیے جو وفاق کا نمائندہ ہے یہ اتنے شہانہ خرچ اور اخراجات اور یہ کارپٹس کیا لش کارپٹس اچھا بائی دو میں میں تمہیں بتا دوں یہ کان صاحب بھی دیکھ رہا ہوں گے پروگرام میں یہاں رہا نہیں ہوں ایک بھی دن اچھا 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 مجھے یہ بتا دے کہ آپ وہ جو اس دن خان صاحب کہہ رہے تھے میرے جو دو گورنر ہیں ان کو منانا زرہ مشکل ہے اور آرے فلکی بھی کو بھی میں ابھی احوانِ صدر سے نکال رہا ہوں تو یہ اپنے لئے کوئی چھوٹا گھر تلاش کرے گا بھی دو گورنر ہے وہ سو کیوٹ انہوں نے پورے اس کے ساتھ بی دو بے وہ ایسی وہ 3-bedroom apartment میں رہ رہے ہیں ڈاک صاحب ڈاک صاحب آپ کو پتا ہے ایک اور tragedy آپ نے سنی ہے نائیں کہ ان کا plot پہ کبزہ ہو گیا ہاں یہ پریزیڈنٹ کے plot پہ کبزہ ہو گیا اچھا امراہن ست سے بگا دے یہاں کتنے دن رہے ہیں آپ ایک دن بھی نہیں آئے ہیں ہاں not one day not one hour مزاک کریں I've not spent a minute مزاک کریں مزاک مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ دھر پہ رہ رہے ہیں I knew that مجھے یہ پتائیں کہ جو وہ دو گورنرز کون سے ہیں جو آئیں بائش آئیں کاریں خان صاحب سے پوچھیں میں نہیں ہوں آپ نہیں اچھا you had to make an announcement because everybody was looking at me is he talking about you because you were blushing and you were so embarrassed اس لئے ناظین آپ نے آج دور کیا سن گورنر ہاؤس کا آپ نے تمام چیزیں دیکھیں اور very gracious of the governor کہ انہوں نے ہمیں یہ دکھایا پورا اور public کو بھی دکھایا ہزاروں کروڑوں لوگوں نے آج اپنی ٹیلیویژن سکرین پہ یہ دیکھا ہوگا تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں we wish you best of luck کہ امران صاحب آپ کے یہ جو projects ہیں if you need any support and help from people of Karachi or people of Pakistan they will support you تو I hope کہ یہ جلدی تکمیم تک پچے کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری بات معنی جب ہم نے گیٹس کھولے تو انہوں نے بہت اچھا بیئے کیا یہاں کچھرا کچھ نہیں ہوتا کوئی توڑ پڑ نہیں ہوتی لوگ آتے ہیں روز صبح آتے ہیں families گھونکے جاتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جگہیں آپ کو بلانگ کرتی ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ آپ ہی کو لٹائیں گے آپ ہی کی جگہیں ہم صرف امانتا یہاں پر بیٹھیں یہاں پہ سکول بنے گا لائبرری بنے گی یہاں پہ میوزیم بنے گا آپ اور آپ کے بچے انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ ساری جگہیں آپ کی ہیں بہت شکریہ